سواغت ہے آپ کا نیکسٹ آئی ایس کی اس خاص پیشکش نیوز اینڈ ویوز میں کینیڈا میں خالستانی لیڈر ہردیب سنگھ نجر کے مرڈر کے معاملے میں بھارت اور کینیڈا کے بیچ تنہا اور لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے دونوں کنٹریز نے پہلے ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کو اپنے یہاں سے نکالا اور اس کے بعد دونوں ہی کنٹریز نے ایک دوسرے کے دیشوں میں رہنے والے اپنے سیٹیجنز کے لیے ٹریویل ایڈوائزری جاری کی ہے بھارت اور کینیڈا کے بیچ جاری اس ڈسپیوٹ پر انٹرنیشنل رییکشنز بھی آ رہی ہیں خاص کر امریکہ بریٹین اور آسٹریلیا کی اور سے ان سب کے بیچ ایک بہت پرانے الائنس کی بھی چرچہ ہو رہی ہے جس کا نام ہے فائیب آئیز دراصل بھارت اور کینیڈا کے بیچ اس ڈپلومیٹک کرائیسس پر امریکہ بریٹین اور آسٹریلیا کی رییکشنز کے بعد ہی فائیب آئیز کی چرچہ ہو رہی ہے یہ تینوں ہی کنٹریز اس فائیب آئیز گروپ کی میمبر ہیں جس کا ایک میمبر کینیڈا بھی ہے نیوز اینڈ ویوز کے آج کے اپیسوڈ میں اسی فائیب آئیز الائنس کی چرچہ کریں گے امریکہ آسٹریلیا بریٹین کینیڈا اور نیوزی لینڈ ایک ایسے سمجھوتے یعنی ایگریمنٹ کا حصہ ہیں جسے فائیب آئیز الائنس کے نام سے جانا جاتا ہے اس الائنس کا پانچوان دیش نیوزی لینڈ ہے جس نے ابھی تک بھارت کینیڈا کے ڈپلومیٹک کرائیسس پر کوئی رییکشن نہیں دی ہے فائیب آئیز الائنس ان پانچ کنٹریز کے بیچ انٹیلیجنس انفارمیشنز شیئر کرنے کا ایک ایگریمنٹ ہے ان پانچوان کنٹریز کی لینگویج انگلیش ہے شروعاتی دور میں اس کا نام یوکے یویسے ایگریمنٹ تھا نائنٹین فورٹی ایٹ میں کینیڈا اس ایگریمنٹ کا پارٹ بنا اور پھر نائنٹین ففٹی سکس میں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ بھی اس کا حصہ بن گئے اور تب ہی سے اسے فائیب آئیز ایگریمنٹ کہا جانے لگا یہ گروپ خاص کر سوویت روس چائنہ اور نورتھ کوریا پر نظر رکھتا تھا اور ان کی سیکریٹ انفرمیشنز کلیکٹ کرتا تھا اور آپس میں شیئر کرتا تھا کولڈ وار کے دنوں میں سوویت یونین پر نگرانی اور کلیسیفائیڈ انٹیلیجنس شیئر کرنے کے لیے اس کی یوٹیلیٹی اور زیادہ بڑھ گئی تھی فائیب آئیز پیکٹ کی گنیتی دنیا کے سب سے سفل انٹیلیجنس ایلائنس میں ہوتی ہے اس گروپ کی ورکنگ کی بات کی جائے تو اس پیکٹ میں شامل کنٹریز نے فائیب آئیز انٹیلیجنس اوور سائٹ اینڈ ڈریویو کانسل کا گٹھن کیا تھا اور اس کی ورکنگ کے لیے ایک چارٹر کو منظوری دی گئی تھی چارٹر کے تحت یہ تیہ کیا گیا تھا کہ میمبر کنٹریز کے کونسے آفیسرز اس کانسل کا پارٹ ہوں گے اور یہ بھی انشور کیا گیا کہ اس میں سبھی کا برابر پارٹیسیپیشن ہوگا ساتھی یہ بھی تیہ کیا گیا کہ سبھی کنٹریز کومن انٹریسٹ والے ایشیوز پر اپنا نظریہ شیئر کریں گے سرویلانس کے لیے سب سے اچھے طور طریقے آزمائیں گے اور ضرورت پڑھنے پر ان کنٹریز سے بھی کانٹیکٹ کریں گے جو اس پیکٹ کا حصہ نہیں ہے اس کے لیے کانسل کی کوارٹرلی کم سے کم ایک میٹنگ کرنے کی بات تے کی گئی اس کانسل کا سیکرٹیریٹ امریکہ میں ہے بھارت کینیڈا کے موجودہ ڈیپلومیٹک کرائسس کی بات کریں تو ایسا نہیں لگتا کہ فائیو آئیز گروپ اس ماملے میں کسی ایک کو فیور کر رہا ہے گروپ کے ایک میمبر نیوزی لینڈ نے تو اب تک اس پر کوئی رییکشن بھی نہیں دی ہے امریکی نیوز پیپر واشنگٹن پوسٹ کی ایک ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فائیو آئیز ایلائنس نے ہردیب سنگھ نجر کے مرڈر کو پبلکلی کنڈم کرتے ہوئے ساجہ بیان جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا حالانکہ اسی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فائیو آئیز پیکٹ میں شامل کنٹریز نے جی ٹوینٹی سمٹ سے پہلے بھارت کے ساتھ نجی طور پر یہ مدہ اٹھایا تھا حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فائیو آئیز پیکٹ میں شامل دیش ہمیشہ کسی مدے پر ایک مت ہی ہو پہلے بھی ایسے کئی موقع آئے ہیں جب اس الائنس کے دیشوں کی رائے کسی مدے پر الگ الگ رہی ہے چین کے ویگر مسلمز کا ایشو بھی نیمے سے ایک ہے ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں اس الائنس کے چار دیشوں نے چین کے خلاف ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جاری کیا تھا جس میں شنجیانگ پروونس کے ویگر مسلمز کے ساتھ ہو رہے خراب برطاؤ کو کرٹیسائز کیا گیا تھا ان کنٹریز نے ساؤتھ چائنہ سی پر چین کے قبضے ہانگ کانگ میں ڈیموکریسی کے سپریشن اور تائیوان کو دی جا رہی دھمکیوں کو لے کر بھی اپنی چنتہ جتائی تھی لیکن نیوزی لینڈ اس الائنس کا ایک مہتر کنٹری تھا جس نے چائنہ کا ویرود نہیں کیا اس وقت نیوزی لینڈ کی فارن منسٹر نانائیہ ماہوتا نے چائنہ کی علوشنہ میں ویسٹرن کنٹریز کا ساتھ دینے سے ساف طور پر انکار کر دیا تھا 2020 میں چین نے ہانگ کانگ کے ایشیو پر برٹین، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کنیڈا کے اس الائنس کو تھریٹ دیتے ہوئے کہا تھا کہ ادھ اس کی ساورنیوٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی تو پرنام ٹھیک نہیں ہوں گے 2021 میں امریکی سنسط کے ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو میں قانون کا ڈرافٹ پیش کیا گیا تھا جس کے تحت 522 پیکٹ کا دائرہ بڑھانے کا پرستاؤ رکھا گیا یعنی اس کو اور وسترت کیا جائے اس کو بڑھایا جائے اس پرستاؤ کے تحت 522 پیکٹ میں ساؤتھ کوریا، جاپان، بھارت اور جرمنی کو نئے میمبر کے طور پر شامل کرنے کا پرستاؤ رکھا گیا تھا ڈرافٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 522 پیکٹ میں ان کنٹریز کو شامل کرنے سے انٹیلیجنس ریلیٹڈ انفورمیشنز شیئر کرنے کا نیٹورک بڑھایا جا سکے گا تو آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں آپ اپنے سجھاؤ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں